آپ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول ربیوان انزلہ یہاں سے لے کر آخر تک اور آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو شیطان سے اس کی افادت کرتا ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا فضیلت الشیخ مولانا شابیل عبر جبالی صاحب موجود ہیں میں اپنے اوروں کے درمیان زیادہ حائل بھی نہیں ہونا چاہتا کہ وہ عالم دین ہیں وہ ایک تفصیلی گفتگو کر رہیں گے اب میں آپ کو تھوڑی سی ہاں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں پر یہ اذکار کریں کہاں پر دعائیں پڑھیں کہاں پر اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں ہر بھائی سفر گھڑکا ہے اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسکرونی اسکرکم واشکرولی ولا تکفرون دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور دنیا کے تمام انسانوں کی تمام معاملات میں اور تمام لمحات میں اسلام رہنمائی کرتا ہے آج ہم نے اسلام کو انتہائی محدود کر لیا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے افراد کسرت سے نظر آتے ہیں جو پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں رمضان کے روزے سارے رکھنے والے بڑی کسرت سے بڑی تعداد میں موجود ہیں ذکات دینے والے بھی ہیں حجِ بیت اللہ میں مسلمانوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اب یہ تعداد بیس لاکھ پچیس لاکھ اور تیس لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم معاشروں کے اندر جو اسلام کی صحیح تصویر ہے وہ نظر نہیں آ رہی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسلام کو محدود کر لیا ہے میں مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے چلا جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اسلام اب عشاء کی نماز کے ساتھ شروع ہوگا درمیان کے ڈیڑھ دو گھنڈے میں نے اپنی مرضی کے گزارنے ہیں فجر کی نماز سے لے کر دوہر تک جو سات آٹھ گھنڈے ہیں وہ میں نے اپنی مرضی کے مطابق گزارنے ہیں جبکہ دین اسلام ہمیں کسی بھی لمحے چھوڑتا ہی نہیں ہے گھر میں داخل ہونا ہے تو یہ پڑھ کے داخل ہونا ہے گھر سے نکلنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو یہ دعا پڑھنی ہے انسان دعا بھول گیا پیارے پیغمبر نے فرمایا درمیان میں یہ دعا پڑھنی ہے کھانا کھا لیا آخر میں یہ دعا پڑھنی ہے کسی نے دعوت دی اس کو یہ دعا دینی ہے کھانا نہیں تھا اسطار تھی اسطاری کے لئے یہ دعا پڑھنی ہے کسی نے اسطاری کروائی ہے یہ دعا پڑھنی ہے سفر میں جانے لگے ہیں سواری پر بیٹھے ہیں یہ دعا پڑھنی ہے سفر شروع کیا ہے یہ دعا پڑھنی ہے سفر میں اپنے مقام پر اترے ہیں یہ دعا پڑھنی ہے کون سا ایسا لمحہ ہے جہاں اسلام نے ہمیں کھالی چھوڑا ہے اگر اتنا دین مکمل ہے اگر ایسا ذابطہ حیات ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے تو آج دنیا کے مسلمان زوال کا شکار کیوں ہیں آج مسلمان پیسے ہوئے کیوں ہیں آج مسلمان پستی کا شکار کیوں ہیں بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسلام کی ایک چھوٹی سی تصویر اسلام کا ایک چھوٹا سا عقص ہم نے لیا ہے اور بڑا محدود جو اللہ حبوالعالمین نے ہمیں تصور دیا تھا اسلام کا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اللہ حبوالعالمین قرآن مجید میں رشاد سرماتے ہیں فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ وَشْقُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا وَشْقُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ میرا شکر عدا کرو میرے ساتھ کفر بد کرو میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ دنیا کے وہ لوگ جو بہت مشہور ہیں جو بڑے سیاستدان ہیں جو بہت پیسے والے ہیں جن کو انگلیش میں سیلیبرٹیز کہا جاتا ہے جن کو آپ تو جانتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں جانتے ہیں وہ ہمیں نام کے ساتھ پہچانتے نہیں ہیں وہ ہمیں شکل و صورت کے ساتھ پہچانتے نہیں ہیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فلانی جگہ پر وہ فلانا مشہور عالم دین وہ آپ کا نام لے رہا تھا آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کہیں گے ہم تو یہاں مجھے میں بیٹھ کر اس عالم دین کا ذکر کرتے ہیں لیکن کیا اس نے بھی میرا نام لے لیا اگر میں کہوں فلانا سیاستدان جس کو سارا دن ذکر کرتے ہیں اس نے آج آپ کا نام لے لیا آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن وہ ہمارا نام نہیں لیتے وہ ہمیں یاد نہیں کرتے وہ ہمیں نہیں پوچھتے اللہ حب العالمین اشاء فرماتے ہیں میں تمہارا خالق ہوں میں تمہارا مالک ہوں میں تمہارا رافق ہوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری ایک ایک سانس کا مالک میں ہوں جسم پر کپڑے میں نے دیئے ہیں ہر چیر اللہ کی آتا ہے اللہ فرماتا ہے فَسْكُرُونِ اَسْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کروگے میں تمہیں یاد کرو یہ اللہ کا ریسپونس ہے ایسا ریسپونس کوئی نہیں دیتا وہ تو ہمارا مالک ہے ہم اس کے بندے ہیں اور بندگی میں فکر آتا ہے بندگی میں یاد آتی ہے ہم تو اس کو یاد نہیں کریں گے ہمارا گزارہ نہیں ہوگا لیکن اللہ فرماتے ہیں فَسْكُرُونِ اَسْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کروگے میں بھی تمہیں یاد کروں گا میں تمہیں فلسطوں کی جماعت میں یاد کروں گا وَاشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ اور تم میرا شکر ادا کرو کیونکہ اللہ حب العالمین کی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ حب العالمین انشاءت فرماتے ہیں تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے کتنا فارغ وقت آج ہمارے پاس ہوتا ہے جو ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا فارغ وقت لکھ آ رہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے حوالے سے یہ حضرت انسان خسارے میں چلا گیا نقصان میں چلا گیا اَسْسِحَتُ وَالْفَرَاغ ایک جو اللہ نے اس کو صحت عطا فرمائی ہے اللہ نے اس کو تندرستی دی ہے وَالْفَرَاغ اور آج فارغ وقت بھی بہت دیا ہے ان دو نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسانوں کی کسرت انسانوں کی میجارٹی وہ نقصان اور خسارے کا شکار ہے وہ کیا ہے ہم صحت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ایک بڑے ٹرینر لاہور کے پی سی اوٹر میں لیکچر دے رہے تھے ان کا کام یہی ہے کئی کئی لاکھ روپے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں کئی کئی لاکھ روپے لے کر وہ اپنا ایک گھنڈہ دیتے ہیں ان کا ٹریننگ سیشن اٹین کرنے کے لیے کم از کم ایک بندے کو پانچ سے دس ہزار روپے گھنڈے کے دینے پڑتے ہیں انہوں نے اپنے ٹریننگ سیشن کروایا ایک بندے نے کہا وہاں پر سوال جواب کے سیشن میں آپ کا لیکچر سننے کے بعد میرا دل جا رہا ہے کہ میرا ایم بی اے انکمپلیٹ ہے کیا میرا ایم بی اے انکمپلیٹ ہے نامکمل میں نے چھوڑ دیا تھا میری عمر اس وقت تیرالیس سال ہے فورٹی سری ایرز کا ہوں میں لیکن آج آپ کا لیکچر سننے کے بعد میرا دل جا رہا ہے میں اپنا ایم بی اے کمپلیٹ کرلوں لیکن جب میں اپنا ایم بی اے کمپلیٹ کروں گا تو میری عمر تو پیتالیس سال ہو جائے کہ مجھے دو سال تو لگیں گے آپ کو بتا ہے اس ٹریننگ نے کیا جواب دیا اور اس کا جواب بھی سیدھا سا سمپل سا جواب تھا آسان سا جواب تھا اس ٹریننگ نے کہا اگر تم ایم بی اے نہ بھی کرو دو سال کے بعد پھر بھی پیتالیس سال کی ہو جاؤ تمہیں روک نہیں سکے گا کوئی یہ تمہاری بڑھتی عمر کو کون رکے گا اگر تم کچھ نہ بھی کرو تو دو سال کے بعد تمہاری عمر پیتالیس سال ہو جائے گی تو کچھ کر کے آپ پر لو کچھ کر کے پیتالیس سال کے ہو جاؤں گھر میں لانے والی برف کی طرح جس کو لانے کے بعد اگر چھوڑ دیا جائے تو دو تین گھنڈے کے بعد ساری برف پگل جاتی ہے اگر آپ اس کا ٹھنڈا پانی بنا لیں اگر آپ شربت بنا لیں زندگی آپ کی نہیں گزر رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ زندگی گزر کیسے رہی ہے اللہ حبداللہ امین کو یاد کرتے ہیں ریسپونس میں اللہ تعالی یاد کرتا ہے آج ہمارے رشدار فوت ہو جاتے ہیں افسوس کرتے ہیں کسی کا سگا بھائی فوت ہو جائے وقتی طور پر تین چار دن تو بڑا افسوس ہوتا ہے لوگ آتے ہیں بھئی تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا اِنَّ لِلَّهِ مَا خَذَ وَلَهُ مَاتَ اُس کو تسلی دیتے ہیں اُس کو دلاسہ دیتے ہیں تازیت کرتے ہیں لیکن وہ سگا بھائی جو فوت ہوا نماز نہیں پڑتا تھا وہ دیندار نہیں تھا اُس کا افسوس کیا جا رہا ہے جبکہ وہ دنیا سے جا چکتا ہے اب وہ کوئی عمل بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن جب وہ چلتا پھرتا تھا زمین پر تب لوگ افسوس کرنے کے نہیں آئے کہ تمہارا سگا بھائی یہ نماز ہی نہیں پڑتا ہے تمہارا سگا بھائی یہ بے دین ہے سب تو لوگوں نے آکر افسوس نہیں کیا آج اُس کے مرنے پر افسوس کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مَسَلُ الَّذِي يَسْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَسْكُرُ رَبَّهُ مَسَلُ الْحَيِّ وَالْبَيِّتُ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی طرح ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی طرح ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی یا وہ بہنیں جو زمین پر موجود تو ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے ان کی زبانے سر نہیں ہیں اللہ کے ذکر سے ان کے دل خالی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر تو تمہیں زندہ آتے ہیں حقیقت میں مرے ہوئے ہیں حقیقت میں وہ مردہ ہیں آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو ٹیٹول لیں کہ کتنی دعائیں ہمیں یاد ہیں اکثر مسفر پر جاتے ہیں اب تو یہ بڑا موبائل آ گیا انڈوائٹ اس میں حسن مسلم آ گئی اور لوگ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں دعا اکثر سفر میں جاتے تھے ایک بھائی کو کہتے ہیں بھائی سفر کی اور سواری کی دعا پڑھا دو ایک رین میں بیس آدمی پچیس آدمی بس میں پچاس آدمی ہیں دو بندوں کو دعا آتی ہے سفر سب نہیں کیا ہی کٹھے اور پچاس دفعہ کیا ہے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ سفر کی اور سواری کی دعا یاد کر لیتے ہیں تازیت پر جانے لگے ہیں تو کہتے ہیں یہ دعا یہ دعا مجھے نہیں آتی ہے ایک دو لائن کی دعا ہے اور تازیت پر سب جاتے ہیں ہر بندہ دلاسہ دینے جاتا ہے لیکن کہتے ہیں بھائی آپ یہ دعا پڑھ دے نا آپ نے یہ دعا کیوں یاد نہیں کی نماز جنادہ سارے لوگ کیوں نہیں پڑھاتے کیوں نہیں پڑھا سکتے بتائیں مجھے اگر کسی کا والد فوت ہو اس کو نماز جنادہ پڑھانی چاہیے نہیں پڑھانی چاہیے لیکن ایک تو اس کو یاد نہیں ہے لیکن بالفرض والد کے فوت ہو جانے کے بعد دس بارہ گھنٹہ ابھی جنادہ کے ٹائم ہے وہ یاد کر بھی لے لیکن سامنے آ کر جنادہ پڑھانے میں اس کو اتنا پریشر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں بھول جاؤں گا کہتے ہیں نماز جنادہ کی دعا تو چھوڑو میں سور فاتحہ نہیں پڑھ سکوں گا پریشر ہے لیکن یہ جو دینی معاملات اس کو پر اتنا پریشر ہے ہوتل پر بیٹھ کر دو دو گھنٹے سیاست پر بات کرتا ہے اور جھوٹ بات کرتا ہے غلط باتیں کرتا ہے وہ بڑے بھرم سے کرتا ہے وہ بڑے کانفیڈنس سے کرتا ہے اس میں کہیں نہیں اٹکتا ہے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے غلط بیانی اس نے اسے کیا اس نے اسے کیا بس اس نے سنا ہے سننے کے بعد اے دو باتیں دھوڑا رہے جھوٹے لیکن جو اچھی باتیں ہیں جو دعائیں ہیں وہ یاد نہیں کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو بندہ زندہ ہے چلسہ پھرکا ہے اللہ کے ذکر سے کھالی ہے آپ سمجھ لوگے وہ مردہ ہے سورہ تاہا میں اللہ حب العالم نے اشارت فرماتے ہیں جب تم میرے ذکر سے عراس کرو گے میرے ذکر کو چھوڑو گے میں تمہاری زندگی تم پر تنگ کر دوں گا میں تمہاری معیشت کو تم پر تنگ کر دوں گا ایک بات یاد رکھ لیجئے اس کا مطلب یہ ٹکن نہیں ہے جو اللہ کے ذکر سے عراس کرے گا وہ غریب ہوگا اس کی معیشت تنگ ہوگی معیشت کا مطلب عائشت کا مطلب زندگی بھی ہے ایک بندہ بہت پیسے والا بھی ہو لیکن زندگی میں سکون اور چین نہیں ہے تمانیت نہیں ہے اتمنان نہیں ہے پیسہ بہت کمہ رہا ہے ہے بہت پیسے والا لیکن جو ذہنی سکون ہے وہ نہیں ہے رات کو بستر پر سونے لگے تو پھر سوچے ہیں چاہے وہ کاروبار کی ہیں چاہے اپنی بیماری کی ہیں چاہے کسی کی بھی ہیں اگر تم میرے ذکر سے عراس کرو گے میں تمہاری زندگی تم پر تنگ کر دوں گا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے آسیف علی زردالی صاحب بہت پیسے والے ہیں لیکن زندگی تنگ ہونے کی میں بات بتاتا ہوں میں مرپر خاص ایک ٹیکسی میں جا رہا تھا ڈرائیور کے ساتھ واقسی میں کسی جگہ سے ڈرائیور نے مجھے آتے ہوئے ایک بولڈ لگاوا تھا اس پر لکھاوا تھا آسیفہ فروڈ فارم مجھے ڈرائیور نے کہا آپ تشاندے ہی کیا ہے میں نے کہا لکھا ہوا ہے آسیفہ فروڈ فارم اور آسیفہ آسیفہ علی زردالی صاحب کی بیٹی کا نام ہے وہ ڈرائیور کہنے لگا یہ فروڈ فارم آسیفہ کا نہیں تھا یہ شرجیل بیمن کا تھا زردالی صاحب کو پسند آ گیا انہوں نے شرجیل بیمن سے کہا یہ میں اس کی بات بتا رہا ہوں کہ ڈرائیور نے مجھے بتائیے یہ میری کوئی بات نہیں ہے یہ قرآن حدیث ہے اس میں تھوڑی بہت غلط بیانی ڈرائیور کی ہو سکتی ہے کہا شرجیل بیمن صاحب کا تھا آسیفہ علی زردالی صاحب نے رکھا تمہاری بھتی جی کو پسند ہے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں بورٹ ہٹ گیا اور آسیفہ فروڈ فارم بن گیا وہ بات کرنے لگا ہے اتنا پیسے والا آدمی آسیفہ علی زردالی کہ چند دن پہلے یہ جو ٹندو آدم میں آپ کا جو میڈیکل کالیج ہے جہاں پر ڈاکٹر اور سیزیو تھرابی کرائی جاتی ہے یہاں پر زردالی صاحب آئے تو کہتے ہیں میں اپنی گاڑی میں شہدادپور سے تین مندوں کو لے کر گیا اپنی گاڑی میں جو اس پرورام میں شرکت کر رہے تھے کہنے لگے واپسی میں وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ سائن شوقین صاحب نے اتنی اچھے اچھے کھانے کیے تھے اتنی اچھے اچھے کھانے لیکن زردالی صاحب تو کوئی معاش کی دان مرمزنی کیا کر رہے تھے وہ تو ہاتھی نہیں لگا رہے تھے چیزوں کو زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے انسان کی کہ انسان پیسے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھانا ہی سکتا ہے لیکن ذکر کا مطلب ایک بات یاد رکھ لیجئے ذکر کا مطلب صرف چند دعائیں نہیں ہیں اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شاہد فرماتے ہیں اور نماز کو قائم کرو میں نے ذکر کے لئے کوئی بندہ میں نے درس کے بعد یہ کہے کہ سو دفعہ یہ پڑھ لوں گا گھر سے نکلنے کی باہر آنے کی دعائیں یاد کر لوں گا سواری و سفر کی دعائیں یاد کر لوں گا لیکن اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے جنت میں نہیں جا سکتا وہ فرائض کے وغیر یہ نوافل کسی کام کے نہیں ہے بلکہ وہ نوافل وہ تحجد کی نماز جو کسی کی فجر نکال دے بہتر ہے وہ تحجد کی نماز نہ پڑھے فجر پڑھنے ہوا وہ فرد ہے اس کا حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شک میرے ذکر کو چھوڑ دے گا میرے ذکر سے عراض کرے گا میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا اور اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھا ہوں گا اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بندہ اٹھ سے اللہ سے کہے گا اللہ تُنہیں مجھے اندھا کیوں کیا دنیا میں تو مجھے بنائی دی تھی دنیا میں تو میری آنکھیں تھی آج مجھے اندھا کیوں کیا اللہ حب العالمین کیا جواب دیں گے میری آیات میری لشانیاں دنیا میں تیرے سامنے آئیں تُنہیں ان کو بھلا دیا آج ہم تم کو بھلا دیں گے جو اللہ کے ذکر کو چھوڑے گا قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اللہ اکبر اگر میں نماز کی بات کرنا اگر میں دیندارے کی بات کرنا تو کوئی بندہ یا اُت کا سوال کیوں نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ میرے لئے اسلام کے حکام پر عمل کرنا ہی مشکل ہوتا ہے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ فجر میں اٹھوں اٹھیں نہیں پاتا ہوں میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ جبان ہے یا نہیں دنیا اچھی لگتی ہے یا نہیں یہ مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے آپ کے ساتھ بھی ہے ہم پوچھتے نہیں ہیں لیکن خیر ہو صحابہ کرام کی انہوں نے سارے مسئلے پوچھ کر ہمارے سارے مسائل حل کر دیئے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے احکام پر میرے لئے عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے جس طرح آج میرے لئے اسلام کے حکام پر عمل کرنا مشکل ہے اس وزجد میں ابھی جدنے لوگ آ چکے ہیں اگر میں سوال کروں کہ آج کس کس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ عدا کی ہے یا ہم پچھلے ایک ہفتے سات دن کی اگر کوئی توٹل کر لے کہ پچھلے سات دن میں کس کس نے فجر کی نماز جماعت سے عدا کی ہے اگر کوئی کہے کہ میں نے تو ایک بھی نہیں پڑی ساتھ نمازوں میں کوئی کہہ میں نے ایک دن پڑی ہے کوئی کہہ میں نے دو دن پڑی ہے تو ہم پر اسلام کے حکام مشکل ہو گئے یا نہیں ہو گئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اب رات کو دیر سے سونے لگے ہیں جبکہ اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے عشاء کے بعد جاگنے کو خضور باتے کرنے کو ہماری ساری میٹنگیں رات کے لیے ہیں ہماری ساری بیٹھنگیں رات کو ہیں ہمارے سارے فیصلے رات کو ہیں اور مجھے پتا بھی ہے کہ جب بھی رات کو دیر سے جاگتا ہوں فجر نکل جاتی ہے فجر نکل جاتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فجر کی دو سنتیں فجر کے فرض نہیں فجر کی دو سنتیں دنیا اور دنیا کے ادر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے اس کی ہمیں پروائی نہیں ہے رات کو میں کس لیے بیٹھا تھا بارہ بجے تک میں سوچ رہا تھا میں کسی پلات کا خودہ کرنوں میں کوئی دکان سرید لوں میں فلانا کاروبار کرنوں میں کوئی نوکری حاصل کرنوں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فجر کی سنتیں نکال کر اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کتنا بڑا نقصان کیا ہے کتنا بڑا نقصان کیا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے اسلام کے حکام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے میرے لئے بھی مشکل ہے آپ کے لئے بھی مشکل ہے میری بھی نماز رہ جاتی ہے میری بھی رکعت رہ جاتی ہے ایسا ہوتا ہے سب کے ساتھ تو کیا کرنا چاہیے پیارے بیگر نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے اور بڑی معذرت کے ساتھ میں تو اپنی ہی بات کروں گا آج سے پندرہ بیس سال پہلے جب ہمارے پاس سہولیات نہیں تھی سہولیات نہیں تھی کتاب میں دیکھ کر آپ نے بھی اور میں نے بھی کتاب میں دیکھ کر صبح شام کے اسکار یاد کیے تھے چھوٹی عصر مسلم یہاں بھی میں نے ایک بھائی کے پاس دیکھی ہے یہ بزرگوں کی جیب میں پڑھی ہے اسی عصر مسلم کو میں نے ایک جگہ پر جا کر صبح شام کے سارے اسکار یاد کر لیے تھے ترجمے کے ساتھ یاد کر لیے تھے آج ہر بھائی کے پاس موبائلِ حصر مسلم موجود ہے صبح شام کے اسکار موجود ہیں لیکن جو بھائی پندرہ بیس سال پہلے صبح شام کے سارے اسکار کرتے تھے سارے اسکار فجر کے بعد کرتے تھے آج وہ اسکار نہیں کر رہے نہ سنوں کے کر رہے نہ شام کے کر رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سر آپ اسکار کی بات کرتے ہیں اجر تو نمازیں نہیں پڑھ رہے آپ سوال یہ کرو کہ نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے اسکار تو بات کی بات ہے اب تو نمازیں چلی گئی ہیں اب تو نمازوں سے بات نہیں مل رہا صحابی کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اسلام کے حکام پر عمل کرنا تیرے لئے مشکل ہے لا يزال الاسلام کو رکھ بر ذکر اللہ اپنی زمان کو پھر ہر وقت اللہ کی ذکر سے تر رکھ ہر وقت اللہ کی ذکر سے تر رکھنا اپنی زمان کو بھئی کیا پڑھیں اپنی مرضی سے اللہ اصمد اللہ اصمد اللہ اصمد روزن ہزار مرتبہ پڑھتا ہوں میں نے کہا اللہ کے رسول نے تو نہیں بتایا اللہ اصمد کا ہزار مرتبہ پڑھنے کا لیکن جو چیز اللہ کے رسول نے بتایئے اس کو تو پڑھ لیں سبحان اللہ ابھی حمد ہی سو مرتبہ سو مرتبہ شام کو پڑھ لیں آپ نے فرمایے یہ کلمہ جو بندہ یہ کلمہ ایک دن میں سو مرتبہ پڑھ لیں اگر آپ کو یاد ہو جائے اور آپ کی زبان اس کے پڑھنے میں روا ہو جائیں دس بینر سے زیادہ نہیں لگیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن کے لئے اللہ حبود علیہ السلام اس کو ہر قسم کے جنات اور جادو سے محفود کر دیتا ہے اور آپ نے پھر یہ فرمایا سو مرتبہ پڑھنے والی کے لئے یہ ہے لیکن جو سو مرتبہ سے زیادہ اگر پڑھے گا تو قیامات کے دن کوئی بندہ اس سے بڑا عمل لے کر نہیں آئے گا ہمیں توفیق نہیں ہیں ہم پڑھ نہیں رہے حالانکہ ہم چند پھر رہے میں اب آپ کو تھوڑے باتیں آخر میں بتاؤں گا کہ آپ کہیں گے سر پڑھنا کس وقت ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا پڑھنا کس وقت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گھر سے نکلتے ہوگا یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ ہی توکل دعا للہ وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ تین کام اللہ کے رسول نے بتائیں اس کی افادت کی جاتی ہے اس کی قفایت کی جاتی ہے اور شیطان کے شرط سے اسے بچا لیا جاتا ہے یہ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں حالات پاکستان کے خراب ہو گئے خاص طور پر تجھتے ہیں کراچی حضرباد بڑے شہروں کے حالات خراب ہو گئے بندہ گھر سے نکلتا ہے اس کا موبائل چھین لیتے ہیں اس کا وارلٹ چھین لیتے ہیں لوگ طریقے بتاتے ہیں کہ دو بندے کٹھے نکلو ایسے کرو ویسے کرو پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے جو بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ ہی توکلتو علی اللہ ولا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے اس کو اللہ کافی ہو جاتا ہے شیطان کے شرط سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے یہ بات یاد رکھئے زیادہ تر گناہ نوے فیصد سے بھی زیادہ گناہ ہم باہر کرتے ہیں گھر میں نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو کہا جب اس نے پوچھا من نجات عقبہ بن عامر رضی اللہ اللہ کے رسول نجات کا ذریعہ کیا ہے میں کیسے نجات پہوں گا جنب پہ داخل ہوں گا تو اللہ کے رسول نے اس کو تیم باتیں بتائی تھی آپ نے فرمایا ایک تو اپنے گناہوں پر رو جو تم نے ماضی میں گناہ کیا ان پر پشیمان ہو رو دوسرا اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو اور تیسرا فرمایا فضول اپنے گھر سے مت نکلو فضول اپنے گھر سے مت نکلو کیونکہ انسان اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی عزت بچانا چاہتا ہے باہر وہ جیسا بھی ہو جیسی بھی گفتگو کرتا ہو اگر اس کی دوستوں کی گفتگو اس کی ریکارڈیم اس کے گھر والوں کو سنائی جائے تو گھر والے کہے اے اے تم ایسی بات ہی کرتے ہو آپ اس میں بیٹھ گئے میں کہہ تم ایک عزت مجھتی تھی تم نے پڑے حاجی صاحب سے تو آپ کہیں حاجی صاحب میں صرف تمہارے صاحب میں ہو باہر میں کچھ اور ہو انسان گھر سے نکلتا ہے تو گناہ کرتا ہے اللہ کے رسول نے صحابی کو کہا اگر نجات چاہتا ہے گھر میں رہے باہر نہ نکل لیکن باہر تو نکلنا ہے معاشر کے لیے معیشت کے لیے کمانے کے لیے نوکری کے لیے زمین داری کے لیے باہر تو نکلنا پڑے گا گھر میں ریکارڈ تو نہیں کر سکتے اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے میری جیب کر جائے گی میرا وائل چھن لیا جائے گا میرا نقصان ہو جائے گا بھائل سے بھی بڑا نقصان کیا ہے آپ گناہ میں مقتلع ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو شیطان سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے کیا میں نہیں چاہتا کہ جب میں گھر سے نکلوں تو شیطان سے مجھے بچا لیا جائے میرے سمان کی حفاظت ہو جائے اللہ مجھے کافی ہو جائے تو بسم اللہ ہی توکلتو علی اللہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ میں شاید یہ بات بھول نہ جاؤں جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزاری کر ہوا کم از کم اپنے انڈرائیڈ موبائل میں ایک قرآن مجید ترجمے والا اردو جانتے تو اردو سندھی جانتے اس ترجمے والا قرآن اور حصر المسلم دعو کی کتاب پلے سٹور پر موجود ہے یہ آپ ضرور اپنے پار ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں اور اگر آپ کہتے ہیں میرا تلفز اچھا نہیں ہے تو اس میں وہ دعائیں بھی ہیں وہ قرآن بھی ہیں جب آپ کلک کریں گے تو آواز کے ساتھ دعا چلے گی دعا چلے گی آپ اس کو یاد کر لیں پندرہ بیس مرتبہ کے بار آپ کو دعا یاد ہو جائی اتنی آسانی کبھی زندگی میں تھی کوئی ایسا کاری صاحب آپ کو ملے گا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے سفر میں جارے تو ویل میں بیٹھا ہو جب گھر میں ہو تو ساتھ کھانا کھا رہا ہو جب بستر میں ہو تو وہ ساتھ ہو ایسا تو کوئی نہیں ہے لیکن اس موبائل میں آپ کو ہر چیز ملے گی ہاں یہ دیوائس ہے سائنس دانوں کی اس کے فائدے بھی بہت ہیں اس کے نقصان بھی بہت ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک اچھا آدمی اس کا فائدہ تلاش کرے گا برا آدمی اس کا نقصان تلاش کرے گا وہ نقصان میں جائے گا اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول ربیوان انزلہ یہاں سے لے کر آخر تک اور آیت القرصی پڑھ لیتا ہے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو شیطان سے اس کی افادت کرتا ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا فضیلت الشیق مولانا شابیدہ پر جبالی صاحب موجود ہیں میں اپنے اوروں کے درمیان زیادہ حائل بھی نہیں ہونا چاہتا کہ وہ عالم دین ہیں وہ ایک تفصیلی گفتگو کریں گے اب میں آپ کو تھوڑے سی ہاں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں پر یہ اصطار کریں کہاں پر دعائیں پڑھیں کہاں پر اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں ہر بھائی سفر کرتا ہے سوالی اور سفر کی دعا پڑھ لی اس کے بعد اس کو کوئی کام نہیں ہوتا دائیں بائیں کھڑکی سے کھٹ کبھی کپاس اور کبھی گنہ اور کبھی گندم دیکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں چند دعائیں اس کو یاد ہیں وہ دعائیں پڑھتا رہے سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ العظیم سعی بخاری کی آخری حدیثیں پیارے بگم نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں زبان پر پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں بڑے آسان ہے زبان پر پڑھنے میں بڑے آسان ہے لیکن میزان میں قیامت کے انطرازوں میں بہت وزنی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں کون سے کلمیں ہیں سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ العظیم اس کی تعداد نہیں آئی کہیں پر جتنے چاہیں آپ پڑھتے رہے ہیں سفر میں جا رہے ہیں آپ پڑھتے رہے ہیں رات کو سونے لگے ہیں بستر پر کبھی کبھار کسی مسئلے کی وجہ سے نین نہیں آ رہی ہوتی ہے نا جا کر رہے ہیں آنکھیں کھلی ہوئے کروٹیں لے رہے ہیں ذکر کرنا شروع کر دیں لاگ مینے کے موبائل میں یوٹیوب کھول گے آپ کچھ اور دیکھیں گے اس کو چھوڑیں آپ آپ ذکر کرنا شروع کر دیں اللہ رب العالمین کا سفر میں جاتے ہیں آپ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گھر میں ہیں کوئی استری کر رہے ہیں کپڑے استری کرنے میں پندرہ منٹ بیس ملہ آدھا گھنٹا لگتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں خواتین خواتین جا ہے بندوں پس یہاں پر روکو آواز جا رہی ہے خواتین ہیں کھانا پکا رہی ہیں کچن میں کم اپنے سبزی بھی بنائیں آٹا بھی گھنگا تو لگ جاتا ہے نا وہ ذکر کرنا شروع کر دیں وہ جھاڑو لگا رہی ہیں وہ پوچا لگا رہی ہیں اللہ کی ذکر میں مصروف ہو جائیں سمان کی پیکنگ کر رہے ہیں اللہ کی ذکر میں مصروف ہو جائیں میں درد دے رہا ہوں اب میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن آپ کام سے میری بات سنیں زبان کو اللہ کی ذکر سے کر رکھیں ایک ٹیچر ہے اس آتھ پڑھا رہا ہے بچوں کو یاد کرنے پر لگا دیا گئے پیس لینا ہے یاد کرو وہ خود اللہ کی ذکر میں مصروف ہو جائے کتنے موقع ہمیں ملتے ہیں ہم دعوتوں میں جاتے ہیں ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے دو دو گھنٹے دلار کرنا پڑتا ہے کھانا آرہا ہے کھانا آرہا ہے ہماری بھوک بڑھا کر رہی ہوتی ہے بھوک بڑھا کر رہی ہوتی ہے اور کھانا آنے کے بعد صرف یہ دعا بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں یہی پڑھنا بھول جاتے ہیں پھر شیطان ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے پھر کھانا کم پڑھ جاتا ہے ان کا اگر آپ بھول گئے ہیں درمیان والی دعا پڑھیں بسم اللہ ہی فی اول ہی و آخری آپ دعا پڑھیں کھانا کھانے کے بعد جو میزمان ہیں اس کو آپ دعا دے دیں اتنے مواقع اللہ رب العالمین ہمیں دیتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں اور کون سا ایسا موتا ہے جس لوکے کی پیارے پیگبر نے ہمیں دعا نہیں سکھائی کپڑے پہننے کی دعا ہے تو کپڑے اتارنے کی دعا ہے آپ اسے بوچھیں صرف کبھی کبھی ہم نئے کپڑے سلواتے اس کی دعا ہے اس کی دعا بھی ہے نیا کپڑا پینے گے اس کی دعا الگ ہے عام کپڑے پینے گے اس کی دعا الگ ہے کپڑے اتارنے کی دعا الگ ہے اللہ حب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے ذکر کا جو اصل مقصد اس کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین